نیوز نکل کر آ رہی ہے گائس بلوچستان کے اندر سے گائس بلوچستان کے پی ایم ان ایکزائل گئی ہوئی ہے اس ٹائم انڈیا کے اندر گائس انڈیا کے اندر جا کر وہ نریندر موڈی سے ریکویس کر رہی ہیں انڈیا کے گورنمنٹ سے ریکویس کر رہی ہیں کہ آپ بلوچستان کے بارے میں یو این کے اندر آواز اٹھائیں اور بلوچستان کے اس کے حقوق دلائیں دنیا کا جو سب سے زلیل پاسپورٹ ہے اس وقت وہ پاکستان کا ہے دنیا میں سب سے زیادہ زلیل کسی ائرپورٹ پہ کوئی کسی کو کھڑا کرتے ہیں لائنہ لگ کر کے وہ پاکستانی ہے آپ خود کو بولو میں بھارتی ہوں میں انڈین ہوں آپ کی عزت بڑھ جاتی ہے دنیا میں بھارت کے لوگوں کو تو ہم یہی کہتے ہیں کہ تم دنیا میں جتنے مسلمان پاکستان نے مارے ہیں وہ کسی اور نے نہیں مارے دس ہزار فلسطینی ایک رات میں مارے دو لاکھ بلوچستان میں یہ مار چکے ہیں بنگلہ دیش میں تیس لاکھ مار چکے ہیں یہ افغانستان میں چار لاکھ لوگ مار چکے ہیں اتنے مسلمان کسی نے مارے آنچ تک جتنے پاکستان نے مارے جینوسائٹ کی جو قسم آپ سوچ سکتے ہو وہ ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں ان کا جو نیوکلئر جینوسائٹ ہے جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے اس کے بعد چھ سال بلوچستان میں بارش نہیں ہوئی بھارت کے لوگوں کو تو ہم یہی کہتے ہیں کہ تم خوش قسمت ہو لکی ہو کہ تم کو بھارت جیسا سر آج انڈیا ہم پر ہس رہا ہوگا بنگلہ دیش خوش ہو رہا ہوگا نہیں تو ہستے ہیں نا وہ تو ہستے ہیں مودی نے کیا کہا آپ کو جب پاکستان کو چھوڑو ہمیں وہ ایویلی نہیں دے رہا وہ اس کی نظر میں ماری ویلی ہی کوئی نہیں ہے یہ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں پھنڈے کھا ہم نے پھرتے ہیں جب سے وہ باند ہوئی ہے اس وقت سے مطلب دیکھو کہ ہم نے گئی کہاں پہ چلے گی ہر چیز میں کی ہوئی ہوئی ہے سر اب کس مو سے انڈیا کے پاس جائیں گے یہاں سے ہم گالیاں دیتے ہیں ہمارے پولٹیشن کہتے ہیں کہ انڈیا کو فتح کریں گے انڈیا کو مار دیں گے ابھی جب حالات خراب آتے ہیں تو پھر ہم جاتے ہیں ٹریڈ کے لیے جب سلاب آیا تھا تو ہم نے امرجنسی ٹریڈ کروا کے ٹیمارٹر منگوا لیے لیکن جب حالات صحیح ہو جاتے تو ہم انہیں کو آ کے دکھاتے ہیں نہیں نہیں ایسی دیکھیں نا وہ پیسی کرتے ہیں کرکڑ کا ماملی لے لیں کرکڑ کا اس میں ہمیشہ اس نے ہماری مخالفت کی ہے ہم نے نقصان کرے گا نا وہ کرے گا نا کیوں نہیں کرے گا آپ مجھے بتائیں پاکستان کے اندر ایک پرائیم منسٹر کو پاکستان کے ایکس پرائیم منسٹر کو گولی مار دی جاتی ہے روڑ کے اوپر پاکستان کے دشمن ابھی ہندو بنے ہوئے یا ہم خود بنے ہوئے امریکن نے کہا کہ پاکستانی پیسو کے لیے اپنی مات اگر بھی سکتے ہیں آپ بتائیں اس قسم کے علقابات ہمارے لیے گزارہ صحیح چل رہا ہے بہت مشکل ہے گزارہ جتنی میں گائی ہو گئے پٹرول کی قیمت رات کو پھر بڑھ گیا آج صبح پھر بڑھ گیا تو بہت مشکل ہے گزارہ پٹرول کی قیمت کم کرتے وقت تو بہت کم کرتے ہیں پٹرول کی قیمت اگزیٹ کیا ہوئی یہ بتائی گا ہمارے اگزیٹ کیمت اس وقت جو ہے اس وقت تو دو سو چھتر ہوگی انیس روپے پھر بڑھ گئی ہے صبح پتہ لگا داس بجے کتنے ہوئے آپ دو سو تیہتر ہوئے میرا خل پہنچ گیا بھی میں نے پاپ پہ دیکھا دو سو تیہتر روپے گریب آدمی جس کی تنکھا یہ اٹھارہ ہزار روپے وہ دو سو تیہتر روپے کہاں سا فور کرے گا ایک لیٹر لے گا کیا وہ پورے مہینہ گزار سے بتاؤں باپ کو یہ جو نواز شیو آشباز شیو گرہا کمت میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہمارے ٹیکسوں پر عائش کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو عوام بیچاری وہ کہتے ہیں ملک کو ڈفارٹرن سے پاچ گیا خاک مل کے ملک یہ خود ڈفارٹرن سے پاچ گیا بیچارے گریب آدمی ہیں وہ تو پس گئے ہیں وہ تو پتہ نہیں ہمیں گزارہ کیسے کر رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہم کیسے گزارہ کر رہے ہیں قرائے کہاں چلے کہاں مطلب آٹیک کی قیمت کہاں چلے گی چینی قیمت کہاں چلے گی یہ جس طرح سے بنگلا دیش ہم سے الگ ہوا اللہ نہ کرے اس طرح کی کوئی سیچویشن ہمیں آگے دیکھنے کو ملے لیکن میں آپ کو آنے ملے ٹائم کے بارے میں ایک بات بتانا چاہوں گا بلوچستان کی پی ایم ہے پی ایم آف ایگزائن سے کہتے ہیں سر وہ ابھی گئی ہی انڈیا انڈیا جا کر انڈیا سے اپیل کر رہی ہے کہ آپ یون کے اندر جا کر آواز اٹھائیں بلوچستان کے ازادی کے لیے بلوچستان کو پاکستان اس کے حقوق نہیں دے رہا سندھ کے اندر سندودیس بننے کے لوگ تحریح چلا رہے ہیں گلگت بلدستان کے اندر کشمیر کے اندر ازادی چاہتے ہیں لوگ کہاں جائے گا پاکستان کے کیا حالات ہوں گے اگر بنگلہ دی جس طرح سے الگ ہوئے کیا پاکستان کے اس طرح سے ٹکڑے تو نہیں ہوتے نظر آ رہے ہیں سچی بات تو ہوں آپ کو یہ جو ڈیٹھ سال میں یہ جو قومت ان سوا سال سے انہوں نے ملک اتنا وہ مطلب ظلم کیا ہے یا ملک وہ حالات کر دیں کہ ٹکڑے ہونے کے بات ہی کر رہے ہیں یہ جو ٹکڑے ہونے کے بات کر رہے ہیں یقین مرنے جو میں سچی بات کہا رہا ہوں کہ یہ جو پاکستان کی فوج ہیں ہم اس سے اتنی محبت کرتے تھے وہ فوج والے خود بتا دیں کہ لوگ جیپوں کو آتھ لکا کے چومتے تھے اور یہ میں نے سنا ہے ٹیو پہ اور اب یقین میں نے مارے دل میں کیا ہم بتا نہیں سکتے وہ ہم یہ نورات کو میں کرنا پہنچوں چھوٹے چھوٹے تبقے کا آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ جو بلوچستان یہ وہ یہ حالات کیوں ہو رہے ہیں اسی وجہ سے ہو رہے ہیں یہ جو ہمارے جو کرتا درتا ہے وہ کیا کر رہے ہیں ملک کے ساتھ یہ علیہ کرنے والی باتیں ہیں ٹکڑے کرنے والی باتیں ہیں سچی بات ہے مطلب دکھ ہوتا ہے میں جب دیکھتا ہوں نا لات پہ یہ بنگلہ دیش کو کہتے ہیں مارو پر بوجھ ہیں ان کے پتہ نہیں پچاس ساٹھ ڈالر پہ احساسیں ہم دو تین اور وہ لوگوں سے مانگ کے وہ کڑ کیا مار رہے ہیں چلانکیں مار رہے ہیں کہ ہم نے پتہ نہیں کیا قلعہ فتح کر لی ہے میں تو ہران ہوتا ان پہ یہ جو ہمارے لیڈر ہیں اور اس سے زیادہ مجھے اپنی عوام پہ ہے وہ سب کچھ دیکھ رہی ہے سب کچھ جانتے ہو تو پھر بھی آنکھیں بند کی ہوئے بات کروں میں آپ کو سچ بات کروں یہ مجھے نا لیڈروں سے زیادہ سیاستہ زیادہ ماری قوم پہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں میں تو دیکھ کے بھی اندے بڑھے ہوئے میں تو ہران ہوتا ہوں اپنی قوم پہ تو یہ مطلب جب عوام یہ ایسی اندی ہوگی تو پھر انکاشر ایسی ہونے چاہی میں تو صحیح کہہ رہا ہوں آپ کو سر آج انڈیا ہم پر ہس رہا ہوگا بنگلہ دیش خوش ہو رہا ہوگا نہیں تو ہستے ہیں نا وہ تو ہستے ہیں مودی نے کیا کہا آپ کو کہ پاکستان کو چھوڑو ہمیں وہ ایویلی نہیں دے رہا وہ اس کی نظر میں ماری ایویلی کوئی نہیں ہے یہ پتہ نہیں کیا سمجھتے پھنڈے گھا بنے پھرتے ہیں یہ مطلب اب شرم آتی ہے مجھے یقین ماننے مطلب یہ ہماری بی 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 وہ آتی تھی وہ کہتی کہ اس سے بڑی بغیرتی کیا ہے کہ ہم اپنی عورتوں پہ اپنے بچوں پہ اپنے بوڑوں پہ ظلم کر رہے ہیں ہمارے نبی نے تو یہ کہا تھا کہ جنگ ہو تو عورتوں بوڑوں کو بھی کچھ نہیں کہنا ٹھیک ہے یہ ہی ہے نا سنا نام سنتے ہیں نا کہ جنگ میں بھی تو یہ پاکستان میں کون سی جنگ ہو رہی ہے بھئی یہ جو عورتوں کو پڑھ کے لے جا رہے ہیں بوڑوں کو مار رہے ہیں کیا ظلم کیا وہ انہیں ہم مندیاں دیکھ نہیں رہے اور سچی بات ہے مجھے قوم پر افسوس ہے قوم پر افسوس ہے کہ اطلاع کچھ دیکھ کے بھی پھر بھی مطلب آنکھیں بند کر کے پھر رہی ہے بڑی دکھتی بار ہندوستان کہہ رہا ہے کہ تم کہتے ہو کہ پاکستان جو مسلمان ہیں مسلمانوں پر ہندوستان میں ظلم ہو رہا ہے جو پاکستان میں ہو رہا ہو وہ کیا ہے مجھے تو ہنسی آ رہی اس پر ہمیش مطلب شرم آنی چاہی ہے کہ ہم کہتے ہیں انڈیا کے مسلمان پر ظلم ہو رہا ہے اور جو ظلمی در ہوا ہے وہ تو چلو ہندو ہے نا غیر مسلم ہے اللہ کو مانتے ہی نہیں ہے قرآن کو نہیں مانتے ہیں نبی کو نہیں مانتے ہیں وہ تو ہم پر ظلم کرے گے اور ہم جو اللہ کو مانتے ہیں قرآن کو مانتے ہیں اور اللہ کے نبی کو مانتے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ اللہ کے نبی کی اور اللہ کی نہیں مانتے ہیں اور وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ وہ مطلب یہ ہے کہ وہ تو کافر ہیں مطلب یہ ہے کہ ہم ہم اللہ کو ماننے والے کرنے کی بات نہیں مانتے جو آپ بات کر رہے ہیں سر ابھی آج آپ جسے جسے آپ کافر کہہ رہے ہیں وہ آج دیکھیں گے کتنی زیادہ ترقی آفتہ ہو گئے ہیں سر انڈیا کو دنیا پوچھ رہی ہے مجھے شرم آتی ہے وہ مطلب کہ آن چین سو ریپ ڈالر ساسے ہیں سوچا ہم نے ان کی فوج کہا ہے ان کی آئی ٹی کہا ہے وہ ان کی قوم ان کا وہ دیکھیں تو صحیح ہم کہا ہے اور یہ جو نا چھلانگے میں آ رہے ہیں اگر ہم آج اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ریلیشن بہتر کر لیں نہ ہمارے افغانستان کے ساتھ بہتر ہے نہ ہمارے بنگلہ دیج کے ساتھ بہتر ہے نہ ہمارے انڈیا کے ساتھ بہتر ہے اگر انڈیا کے ساتھ آج تو لکات بہتر کر لیتے ہیں ٹریڈ ہو جاتی ہے آپ کو نہیں لگتا کہ ہم اس کے ہلک ساری سے باہر آ سکتے ہیں تو اگر یہ بات ہو اس تو اچھی بات ہی کون نہیں ہے اگر ہم ان کے ساتھ مل کے رہیں یہ مطلب پہلے ادھر سے مطلب جو تیشی تیارت کافی مطلب چیزیں سبزیاں تھی جو سستی مل جاتی تھی جب سے وہ باند ہوئی ہے اس وقت سے مطلب دیکھو کہ ہمیں گئی تو پھر ہم جاتے ہیں ٹریڈ کے لیے جب چلاب آیا تھا تو ہم نے امرجنسی ٹریڈ کروا کے ٹماٹر منگوا لیے لیکن جب حالات صحیح ہو جاتے تو ہم انہیں کو آکے دکھاتے ہیں نہیں نہیں ایسی دیکھیں نا وہ پیسی کرتا ہے وہ سچی بات جو بتایا نا وہ ہے تو ہمارا دشمن نا اس نے ہمارے نقصان پوچھانے کوشش کی ہے لیکن ہے کہ مطلب کی طرح نقصان پوچھانے کوشش کی تھوڑا بتائیں میں آپ کو بیٹے تھوڑا سا میں بھی شاید آپ کو کچھ بتا سوں یار میں آپ کیسے بتاؤں آپ کو بات لمبی ہو جائے گی آپ بتا دیں چلو آپ بتائیں نا وہ ہمیں کس طرح سا نقصان پوچھا ہے ایک کوئی بتا دیں پہلی بات تو کرکڑ کا معاملی لے لیں اس میں ہمیشہ اس نے ہماری مخالفت کی ہے ہمیں نقصان چلو کرے گا نا وہ کرے گا نا کیوں نہیں کرے گا آپ مجھے بتائیں پاکستان کے اندر ایک پرائم منسٹر کو پاکستان کے ایکس پرائم منسٹر کو گولی مار دی جاتی ہے روڑ کے اوپر ایکس پرائم منسٹر پر جان لے حملہ کیا جاتا ہے اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے ابھی کیا ہوا بم دماغ کا ہوا مولانا فضل رحمان کے اس کے اندر پھر ہم ایک دشمن ملک کے جسے ہم اپنا دشمن کہہ رہے ہیں انہیں ہم کہیں پاکستان کے اندر کھیلنے آؤ کرکٹ وہ کس طرح سے آئیں گے آپ مجھے بتائیں ایک ملک کے اندر پرائم منسٹر سیو نہیں ہے یہ ان کی مطلی ہماری ہماری سیاسی جو ہے نا ہماری آپس کے اندر کتا ہے تو وہ جو انٹرنیشنل میں بات ہوتی ہے اس کو اس سے نانا ملائیں وہ تو غلط بات کر رہے ہیں آپ نے کہا نا کہ کرکٹ میچ میں مخالفت کرتے ہیں مخالفت کرتے ہیں دوسرے ملکوں کے آخر کھل رہے ہیں انڈیا کو موت پڑتی ہے وہ کنی کھیلتا دوسرے ملک کو تو پتا ہے نا دوسرے ملک ہماری دشمن نہیں آیا انفورچنیٹلی آپ نے کہا کہ دوسرے ملک انڈیا ہمارا دشمن ہے دوسرے ملک ہمارے دشمن نہیں ہے آپ دشمن بندے کو آپ اپنے ملک کے اندر بلا رہے ہیں آپ کے ملک کے پرائم منسٹر سیو بات سڑنا تو وہ تو ان کو سب کچھ مل جائے پھر ان کو کیا مسئلہ کیوں نہیں آتے آپ پڑے لکھے ہیں مجھے لگ رہا کہ آپ بات نہیں سمجھ رہے ہیں دشمن ہے دشمن ملک کا ایک بندہ آ رہا ہے احلاد صحیح اور صاحب سترے احلاد ہوتے کہ اگر یہاں پر کوئی دہشت گردی نہ ہوتی تو وہ بھی کہا دیتے ہیں چلو یار کھیلنے چلے جاؤ یہ جو نا انڈیا ہندو اور ہم یہ اتنا مسئلہ نہیں مارا وہ ویسی بچمن شروع صحیح ہو جائے کئی سالوں سے ہمارے کلیش چلا رہا ہے ہندو مسلم وہ شروع سے ہمارے دشمن ہے ان کو تو بہانا چاہیے کہ پاکستان کو نقصام چاہیے سمپل سی بات کیا ہے پاکستان کو پاکستان کے دشمن ابھی ہندو بنے ہوئے یا ہم خود بنے ہوئے یہ تو ہم خود بنے ہوئے اس میں تو کوئی شک نہیں ہم ہندو کو کیوں ریسپونسپلٹ کے ٹھہراتے وہ بھی تو ریسپونسپلٹ ہے آپ اتنے طاقتور بنے اگر امریکہ بھی آپ پر ساجش کرے تو آپ کی ساجش ناکام ہو اصل سچ بات تو ایک چینہ ہے یہ دوسرے ملک ایران ہے تو وہ بنے نا تاکہ تو وہ امریکان کو کچھ بکار سکتا ہے امریکہ میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا یہ ہے کچھ اس کا ایران کا لوزرز آلسو میس اسکیوزز لوزرز ہم کہا جاتا ہے کہ ناکام لوگ ہمیشہ سے بہانے بناتے ہیں ہم لوگ ناکام میں ہم بہانہ بناتے ہیں انڈیا نے نظمہ میں کامیاب ہونے نہیں دیا امریکہ نے ہمیں کامیاب ہونے نہیں دیا حقیقت بات بتاؤں آپ کو میں حقیقت بات بتاتا ہوں سب سے زیادہ پیسے ہم نے امریکہ سے لیے اسی کو گالیاں دیتے ہیں یار وہ تو ٹھیک ہے پیسے تو امریکہ سے لیے ہیں نا لیکن کہنے کا محترمی ہے کہ وہ دوسری طور میں نقصاد بھی تو بچاتا ہے نا وہ امریکہ نا نا امریکہ نے ہم نے نہیں لیے انہوں نے اپنے وفاد کے لیے دیئے انہوں نے ہمارا ضمیر خریدتا ہے وہ اصل میں وہ پیسے دیکھے ہمارا ضمیر خریدتا ہے اس نے دیکھ لیا کہ ہم لوگ پیسے کے لیے سب کچھ قربان کرنے لیے سر ایک منٹ میری بات سن لیے لاخری بات سن کر جائیں امریکہ نے کہا کہ پاکستانی پیسوں کے لیے اپنی مات اگر بھی سکتے ہیں آپ بتائیں اس قسم کے الکابات ہمارے لیے ہے اس کے بعد تو ڈوم برنے ہی چاہیے ہم کو یہ جو سارے پاکستان ڈوم برنے ہی سارے ہم میں ارز کر رہا تھا کہ دیکھیں وہ ہماری ضروریات پوری کرنے کے بعد وہ ہماری ضمیر خریدتا ہے دیکھیں ہم اس لیے امریکہ کے خلاف نہیں ہے کہ وہ بہت جدت میں جا رہے ہیں اور ہم پیچھے ہیں پیچھے ہمارے رہنے کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جب اس کی نظر پہ جیب پہ نظر رہتی ہے تو پھر ہماری کامیابی نہ ممکن ہے سر اس میں تو ناکام ہے شاید ہم اب بھی کیا ہے اب ہم دنیا سے قرض لے رہے ہیں اس کا صورت دیں گے تو ملک کو ہم ڈیفارڈ سے نکار رہی سر ایک بات بتائیں یہ اپنا ٹیک سپوٹا دے جو ان کے ہاتھ سے آتا ہے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں لیکن مہنگائی کیا بل کیا ہر چیز انہوں نے دینی ہے ایک ملک میں رہنے کا یہی کسور ہے ان کا کیا جو ٹیکس ایکسرال ٹیک سپائے کر رہے ہیں پیٹرول کتنے کا لے رہے ہیں پتا دو سو تہتر سوری ٹو تھری سیون کا ہو گیا ابھی دو سو تہتر روپیکہ ہو گیا آپ بتائیں مجھے کیا حالات ہیں آپ کے حالات تو بہت ہی زیادہ خراب ہیں اب آپ پوچھیں گے اس کا ذمہ دار کون ہے اس کا ذمہ دار صاحب کا حکومت ہے اور کون ہے آپ سب کو پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے جو پولیس ہیں مران خان صاحب کی تھی وہ آج ہم بھگت رہے ہیں اب یہ تو نواز شریف صاحب کو یا شباز شریف صاحب کو کلیٹی جاتا ہے کہ جنہوں نے اتنی جدو جہد کی اور یہ ملک کو ڈیفال سے بچایا ورنہ ہم کیا کرتے ہیں آج ہمارا سری لنکا جیسے حال ہوگا بہتے بات کر رہے ہیں آپ غیر سیاسی غیر سیاسی بات کریں ہم نے تو وہ دیکھنا ہے جو سچ ہے سچ ہے وہ مران ماں جو ہے ساڑھے تین سال میں ختم کر گئے یہ چالیس سال میں نہیں ختم کرتا گئے ساڑھے تین سال مجھے کیا کیا ہے کوئی ایسی بات بتاؤ کہ ہم کہیں کہ یار آج یہ کام کیا ہے ایسی بات چکتے ہے سر آپ مجھے بتائیں ایک بات بتائیں ہم یہاں پر نریندر مودی کو اچھا نہیں سمجھتے انڈیا کو اچھا نہیں سمجھتے آپ مجھے بتائیں نریندر مودی نے انڈیا کو پانچ مہشت بنا دی اپنے دوری حکومت کے اندر اپنے ملک کے لئے کتنا بہتر کی آفتہ ملک ہو گیا ہے پاکستان پیچھے جا رہا ہے کیا ان میں سلوک نہیں اتفاق نہیں ہے لیکن وہ بندہ کہا گیا ہے ماں بیج دیتے ہیں یہ گلت بات ہے مجبوریاں ہوتی ہیں مجبوریاں خود انسان کرتا ہے نا پنیلی کام کیوں نہیں کرتے ہیں یہ بارتا ہے یہاں پر آپ دیکھتے ہیں پاکستان کی موجوان کتنے ہیں کسی کو کسی کو یہاں پر نوکری نہیں کر رہی تو اس نے بیٹھ کی کھانا بس گورنمنٹ کی پلیسی تھوڑی سی اولٹ ہے نا پلیسی اچھی ہو تو کام سارے ٹھیک ہو جائے بہت شکریہ بہت اچھا لگ آپ سے بات کر کے تینکیو سو مچ آپ کو کیا لگتا ہے یہ کہہ رہے ہیں پاکستان کا حصہ ہے بلوچستان تو کیا بلوچستان لوگوں کو ان کے ازادی مل رہی ہے بلکل یہ ہمارا اپنا ازادی یعنی نجی معاملہ ہے پاکستان کا تو اگر کوئی بھی تنظیم یا کوئی بھی ادارہ اس طرح کی کوئی بات کرتا ہے تو وہ سرہ سر نجائز ہے تو اس سلسلے میں یعنی کہ حکومت پاکستان کو برکور اس طرح توجہ دینی چاہیے وہاں پہ اگر کوئی کمی بیشی ہے سہولیات کا فقدان ہے تو اس کو اس بلوچستان کے وزیر اللہ یا گورمنٹ آپ بلوچستان سے رابطہ کرنا چاہیے تاکہ اس قسم کے احساس محرومیت کے طبقے کو یعنی کہ مسائل کا حل اگر وہ بروقت ہو تو ایسے اقدامات وہ نہ اٹھائیں اور دوسری یہ بات کہ اگر ایک گھر میں پانچ بھائی ہیں تو وہ ایک جیسی سوچ نہیں رکھتے کسی ایک فرد یا ایک تنظیم سے کہ پاکستان کے لیے یہ جو کام کر رہے ہیں تو اس طرح نہیں ہوتا کہ وہ یعنی کہ پورا پاکستان ایسے ہے یا ہماری گورمنٹ کمزور ہے ہماری گورمنٹ انشاءاللہ کسی بھی لیبل پر ہماری آرمی کسی بھی لیبل پر وہ ایک منظم ادارہ ہے منظم گورمنٹ ہے تو ہر جگہ پوری دنیا لے لو یعنی کہ چاہے انگلینڈ ہے امریکہ ہے ہر جگہ ہر طبقے میں ایسا ہوتا ہے چند اناثر جو کہ بیرونی سازشوں کا حصہ بن جاتے ہیں تو وہ وہ ہر ملک میں ہے تو یہ کوئی اتنا ایشو نہیں ہے بلوجستان لیبلرل آرمی بنی ہوئی ہے جہاں پر ڈیلی وہاں پر وہ آرمی ہمارے افواج کو مار رہی ہے پاکستان کی افواج لاشتری ٹائم آپ دیکھیں گے شہید کر رہی تقریباً ہمارے پندرہ سے بیس جوان کو بلوجستان لیبلر آرمی نے مار دیا کیا کہنا چاہیں گے اگر یہ ہی چلتے رہے اس طرح تو کشمیر کشمیر کا کیس اپنی جگہ پر دوسری جگہ بلوجستان بھی ہم سے چھن جائے گا تو پاکستان کے پلے رہے گا کیا دیکھیں میں نے پھر وہی بات پہ اسی طرف میں آتا ہوں کہ ہماری کچھ خامیاں ہیں ہمارے اداروں کو اس طرف نوٹس لینا چاہیے ہماری کچھ خامیوں کی وجہ سے ہی ہمارے بائی جدہ ہوتے ہیں تو ایک گھر کا بھی مسئلہ اسی طرح ہے پورے پاکستان میں نہ صرف بلوجستان میں ہر جگہ اس بات کو فوکس کرنا چاہیے گورنمنٹ کا یہ اولین فرض ہے کہ ایسے اداروں کو یہ مسائل کیوں ہوتے ہیں ہمیں یہ سوچنا ہے کہ وہ لیبرل آپ جو بھی بات کہہ رہے ہیں تو وہ ایک لیبرل کی حصیت سے کر رہے ہیں نا لیکن گورنمنٹ کو اور بھی بہت سارے معاملے میں اس کی طرف توجہ دے انشاءاللہ کوئی ایسا دوسرے کنٹری کی مسائلے لیں انہوں نے نظام عدل کو قائم کیا ہمارے ملک میں نظام عدل نہیں ہے بدقسمتی سے جس کی وجہ سے یہ سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں اگر نظام عدل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم میں عدل نہیں ہوگا وہ ہلاک ہو جائے گی ہماری میں اپنی گورنمنٹ پہ یہ تنقید کہتا ہوں کہ ہمارے گورنمنٹ کی سطح پہ اس طرف کوئی توجہ نہیں ہے ہمارے ملک میں قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے نظام عدل قائم نہیں ہے اگر جس قوم میں عدل آئے گا وہ قوم بن جائے گی کیونکہ ہمیں ہمیں ہمارے جس طرح سے یہاں پر ازادی کی تحریکیں اوٹ رہی ہیں آپ گلگت بلدستان میں دیکھیں وہاں پر بھی کشمیر میں دیکھیں وہاں پر بھی اگر دوسری طرف آپ دیکھیں گے پنجاب کے اندر بھی حقوق نہ ملنے کے وجہ سے کافی زیادہ پروٹیسٹ ہو جا رہے ہیں اب یہ سندھ میں بھی یہ ہو رہا ہے بلدستان میں بھی یہ سب کو چلے گا سندھو چاہتے ہیں سندھو دیس بنانا کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سارا کچھ اگر ڈیویجن ہر طرف سے اپنی اپنی تحریک ہے لوگ چلا کر آگے آ رہے ہیں تو یہ کس وجہ سے ہے کیا ہم اتنے ہی کمزور ہیں کہ ہم اپنے ملک کے حالات کو نہیں برابر کر پا رہے ہیں سٹیبلیٹی نہیں ہے کہیں بھی آپ دیکھیں گے ہر عوام دوسرا بندہ رو رہا اگر کے کھرچے سر کی حالات کب تک چلیں گے اور اگر اس طرح رہے تو کیا لگتا ہے پاکستان کے حالات کس طرح دیکھتے ہیں جب تک مخلص اماندار اور مہنتی محبے وطن لوگ ہمارے اوپر نہیں آئیں گے تو یہ اسی طرح ساری عمر ستر سال میں ایسے ہی چلتا رہا ہے نا تو آگے بھی ایسے ہی چلتا رہے گا ہمیں نظام عدل کی ضرورت ہے بار بار میں کہہ رہا ہوں جب ہر شخص کو بغیر شفارش کے نظام عدل ملے گا انشاءاللہ کہیں بھی کوئی لیپس نہیں آئے گا اور یہ معاملات سہ پاتے جائیں گے آپ دیکھو ایک لاکھ بچہ پیر ہوتا ہے ام بی بی ایس انٹری ٹس کے لیے بدقسمت ہی دیکھیں تین ہزار سیٹ ہیں اور جو اتنے ٹاپر بچے ہیں یعنی وہ ٹاپر بچے کہاں جائیں یعنی کہ جن کے نائنٹی فائی پلس نمبر ہیں وہ ایم بی بی ایس کے لیے خوار ہو رہے ہیں اور جن کے پاس پیسہ ہے کچھ بچے وہ داخلے لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن بھاری گورنمنٹ اس پر کوئی توجہ نہیں دے رہی ہے ہمارا ٹیلنٹ آیا ہو رہا ہے اسی طرح ہمارے معاشرے میں یہ معاملات چل رہے ہیں اگر ہم اس کی طرف کوئی توجہ دیں تو انشاءاللہ یہ معاملات یہ بغاوتیں نہیں ہوں گی یہ بیرودگاری نہیں ہوگی ہمارے حکمرانوں کو یہ چاہیے کہ اس طرف جو بھی معاملات ہو رہے ہیں لیکن بنیادی ہے کوئی ہوگی نہیں مل رہے ہیں ہمارے کوئی ٹیکس کا نظام نہیں ہے کسی کو ٹیکس کے لیے چیک نہیں کیا جاتا انڈرگرونڈ سب ٹیکس یعنی کہ ہمارے ٹیکس کو بہیمانی سے لگایا جاتا ہے سر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف ہم ہیں جو کہ اپنے مشکلات کا شکار ہے یہاں پر آپ دے رہے ہیں ہر طرف ہی ہر طرف ہر بندہ ہی رو رہا ہے دوسری طرف اگر آپ انڈیا کے دکھیں گے سر وہ دنیا کی پانچوی پڑی محیشت بن گیا ہے وہ ڈے بے ڈے ترقی کر رہا کوئی ہر روز کوئی نئی خبر سننے کو مل جاتی ہے آج انہوں نے روکیڈ لانچ کر دیا آج انہوں نے خلا میں چاند چندریان 3 بیج دیا آج انہوں نے آئی ٹی انڈسٹری میں اتنے بیلین اور ڈالرز کم آ لیے سر وہ ہمارے پورے پاکستان کی جتنے ابھی ریزرڈ نہیں ہے اتنے وہ سپیس کے اندر سپیس کے اندر سٹیلائز لانچ کر کے پیسے کم آ رہے ہیں سر عوام بھی کر رہی ہے ہماری گورنمنٹ تو پہلے نمبر پہ وہ ہی نہیں کر رہی تو عوام تو اس سے بہتر حال ہے وہ بھی اس طرف توجہ نہیں آ رہی اب دیکھو جیسے کہ میری ایک دفعہ ملاقات ہوئی ہے جیپان کے بندے سے انڈیا ہی میں گیا ہوا تھا انہوں نے کہا کہ ذہنی قابلیت سے ترقی ہوتی ہے زور لگانے سے انڈیا گئے میں 2013 تک جاتا رہا ہوں کہ تو بہت بڑے جشمدیت گواہ آپ تو وہاں کے کیا حالات ہیں اگر وہ ملک ڈیویلپ کر گیا ہے ترقی کی طرف گیا تو کیا وجہ آتی ہے ہر ملک ڈیویلپ کر رہا ہے ملیشیا ہم سے بعد میں آیا آج دیکھیں چائنا ست ترفیزت وہاں چھا گیا ہے انہوں نے ان کو اپرچونٹی دی ہیں اور وہ ٹکنالوجی لے آیا اور وہ ترقی کر رہے ہیں تو اسی طرح دیکھو مارے ملک میں بہت ٹیلنٹ ہے بہت اچھے لوگ ہیں اچھے لوگوں کو موقع نہیں